ٹھیک ہے تو آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے یہ کلاس ہے UGC نیٹ جس کا اگزام ہونے والا ہے ایک اکٹوبر دوہجار بائیس کو یعنی آج جو ہے آپ لوگوں کے لیے انتیس سپٹمبر ہے یعنی دو دن کے بعد ایک اکٹوبر آپ لوگوں کا جو ہے اگزام ہونے والا ہے صبح نو بجے سے بارہ بجے کی بیچ میں ہوگا یہ آپ لوگ بھلی بھانتی طریقے سے جانتے ہیں اور آج کے سمیے میں ہی یعنی آج مارننگ کے ٹائم میں آپ لوگوں کے جو ہے ایڈمٹ کارڈ سو ہو رہے تھے یعنی سب کے ایڈمٹ کارڈ آ گئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سبھی لوگ جو ہے اپنا ایڈمٹ کارڈ یعنی پرویس پتر نکال کے رکھ لیجئے فوٹو کاپی ضروری یہ نہیں ہے کہ کلر پرنٹ آؤٹ نکالے آپ ٹھیک بلیکن وائٹ بھی نکال سکتے ہیں آپ سبھی لوگ اور ایک آدھار کارڈ کا اگر فوٹو کاپی تو فوٹو کاپی لے لیجئے یعنی آپ ورجنل لے جانا چاہتے ہیں تو آپ ورجنل بھی ساتھ میں لے کے جائیے گا لیکن دھیان سے اس کو لیتے آئیے گا گھر پر وہ آپ کے ایک پرکار سے پہچان پتر بتاتا ہے آپ کا ایڈنٹی بتائے گی آپ کی آدھار کارڈ اور آپ دو فوٹو لے کے جائیے گا آپ لوگ اگر آپ کے جو پرویش پتر پر جو فوٹو ہے اگر وہی آپ کے پاس ہے تو دو لے لیجئے گا ادھاروائز اگر آپ کے پاس دوسرا بھی فوٹو ہے تو آپ اسے بھی ساتھ میں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آپ پین لے لیجئے گا وہ ٹرانسپرینٹ پین ہونا چاہیے یعنی پین کے اوپر کوئی لیبل لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کیا کریے نکال دیجئے لیبل کو ٹھیک ہے پین کے پیچھے ٹرانسپرینٹ والی پین لے لیجئے گا اور آپ ٹرانسپرینٹ کا ہی پانی پینے کے لیے یعنی بوتل ایک لے لیجئے گا اس پیسے بھی لیبل آپ ہٹا دیجئے گا ڈس پانچ روپے کا ملتا ہے ہینڈ سینٹائزر آپ اسے بھی رکھ لیجئے گا اور کان میں ہو یا ہاتھ میں یا گلے میں اگر آپ کوئی چین یا رنگ اگرہ پہنے ہیں یا کوئی کنڈل اگرہ پہنے ہیں تو آپ اسے نکال دیجئے گا ایک پرکار سے سیمپل وے میں جائیے گا آپ سبھی لوگ اور دھیان پوروک پرشنوں کو آپ سبھی لوگ کریے گا ایک اکٹوبر کو مارننگ سپٹ میں ہے آپ لوگ جو ہے وہاں پر آدھے ایک گھنٹہ پہلے ہی جا کے پہنچ جائیے گا تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو انٹری لیتے سنا تاکہ آپ آسان ہی سے یہ چیزوں کو آپ پرابت کر سکتے ہیں آپ کے انٹری ہو جائے گی حالانکہ ایک گھنٹہ پہلے ہی انٹری ہو جائے گی آپ لوگوں کو اور ابھی کچھ پریشن ہم لوگ کریں گے ہاں چلے گا اگر اوٹر آئی ڈی ہے آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اسے لے کے چلے جائیے pen card اگر آپ کے پاس ہے تو pen card لے کے چلے جائیے ڈیل اگر آپ کے پاس ہے تو ڈرائیوی لائسنس آپ لے کے چلے جائیے ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں کہ آدھار کارڈ ہی لے کے جائیے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے مائکے کے نام سے آپ کا نام وہاں پہ آپ کے نام کو بتا جائے گا ہے نا ایڈریس ہو گرہ کچھ نہیں آپ کے نام سے ہی آپ کو پہچانا جائے گا چھینہ جائے گا اس میں کیا آپ ہی ہو کون ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں آپ کو بیسکلی دیکھی جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آدھار کارڈ ہے تو آدھار گرڈ رکھ لیجئے pen card ہے pen card لے لیجئے pen card بھی چلتا ہے تو ابھی ہم دو تھوڑا سا question کریں گے اور question کے بعد جسٹ تھوڑی سی topic پر بھی چرچہ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو کچھ پرشن رہ گئے ہیں اور یہ part آپ لوگوں کا آج last ہے جو دو دسمبر 2019 میں پوچھا گیا تھا حالانکہ میں نے سارے پرشن یعنی سارے paper میں نے کروا دیئے ہیں previous year کے question paper ٹک ہے تو question آپ کے سامنے ہے اور یہ پرشن ہے ایکل کھنڈ سندرب لیکھن کا پرلیکھ سیلی کا کروانوسار لگائی ہے پرشن کو بہت دھیان پوروک پڑھنا ہے آپ سبھی لوگوں کو اور تب جا کے آپ سبھی لوگ اس کا جواب دیں گے کیونکہ پرشنوں کو بہت دھیان پوروک پڑھیں گے کیونکہ جلدواز اگر آپ کریں گے پرشن نہیں سوچ پائیں گے تو گلتی ہوگی آپ لوگ تو اگر ہم بات کریں یہاں پر تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو لیکھک کا نام آئے گا پھر رجنا کا سیرشک ہوگا پھر اگر ہم بات کریں تو پرکاشن کا اسثان اور تیتھی ہوتی ہے اور یہ research کا part کے questions دیا گیا پھر last میں آپ کا پرشن سنبیلت ہوتا ہے یا پرکاشن پرشن سنکھاکن بھی ہوتا ہے اسی کو بولا جاتا ہے یعنی number ڈالتے ہیں تو یہ ایک جب کوئی researcher سندرب لیکھن کے پریپیچ میں کوئی پرلیکھن کی سیلی بناتا ہے تو وہ اس طریقے سے بناتا ہے جو option number 2 آپ کو دیا گیا پرارمب میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس IGNU کی بک ہوگی تو آپ MSWE005 کر کے آتی ہے جو research سے سمبندی تھے انوسندھان کا صاحب سبدوں میں اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کا پرارمب میں لیکھک کا نام ہوگا اور اس کے انترگر جو ہے مکھ پریشت ہوتی ہے دوسرا کور ہوتا ہے پاوتیاں ہوتی ہے بسیوست ہوتی ہے تالکہ ہوتی ہے اتنی سیاری چیزیں جو ہے سامل کی گئی ہیں وہیں اگر ہم دوسری پوائنٹ پر بات کرتے ہیں تو جو مکھ بھاگ بلا جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد پرستانہ آتا ہے آپ کا سہیت سمکچھا آتی ہے اور اس کے بعد سودھ کی روپ ریکھا آتی پھر آکڑوں کا بشلشو آتا ہے پھر نشکلز پھر سارانس آتا ہے اور انت میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پریشت سنکھانکن آتا ہے جس کو آپ سندرب یا گرنت کی روپ میں represent کرتے ہیں سوچی سندرب کی روپ میں represent کرتے ہیں سل لگنک کی روپ میں represent کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کو آپ دھیان رکھئے گا جو کہ بہت ہی important ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کا صحیح جواب یہاں پر option number جو 2 ہے یہی correct مانا جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ پریشن بہت ہی اچھا پریشن ہے آپ سبھی کے لئے آگے بڑھیں گے اور ایک پریشن ہم لوگ لیں گے دیکھیں by the way مان لیجئے یہ trend چلا گیا ہے کافی بار exam میں پریشن پوچھا گیا ہے UGC net کے بارے میں ابھی last year میں بھی 2021 میں بھی یہی پریشن آیا تھا ہو سکتا 2022 میں بھی آ جائے تو نمیلکت میں سے بکاش وادی کرمانو نشار جو ہے سماجکاری کا بیوسائے کی پرکریہ بنائی گئی ہے وہ چار کیندری عوستہوں کے روپ میں بنائی گئی ہے یہاں پر آپ دھیان رکھیں کہ ورس کو لے کر نہ سمجھیں یہ exact ورس کب کون آیا کیسے آیا ایسے کچھ نہیں آتی پرکریہ باقی آپ نے یہاں پہ اگر آپشن نمبر تھرڈ کا چناؤ کیا تو بیٹر رہے پہلے آپ کومن سنس کا بیوسائے سماجکاری کی جو ادھپتی ہویا ادھبہ ہویا وہ کس روپ میں ہویا سماجکاری میں چار ایسے عوستہوں کی روپ میں دیکھا گیا ایک دان عوستہ کی روپ میں دیکھا گیا یہ اسٹیجز ہیں دوسری گرم بات کرتے کلیان کی اسٹیجز میں دیکھا گیا اور ایک وکاس کی روپ میں دیکھا گیا ایک سسکتک کلڑ کے روپ میں دیکھا گیا یہی آپ دیکھو پہلے شروعات میں دان کی پرکریہ چلائی جا رہی تھی دان کے بعد لوگوں کو کلیان نردھنتہ کی بات کرتے ہیں charity organization society کی چاہے آپ 1869 کی بات کریں یا 1877 کی بات کریں ان سبھی چیزوں میں پہلی پرکریہ جو دان دی گئی تھی دوسری کلیان کی بات تھی اور وہ دھیرے دھیر جب کوئی کام کرتے ہیں بدورگ ہün to, ڈبلپ پہ آتے ہیں بکواس کی پہ کیا اور بکواس کی دس پسچت پسٹ اگر안 بات یہ سبھی پریРکے ڈرسٹ 2ру0 세 بات یہ ستٹ بانا جاتا last key point بنتی ہے آدھنک捻س سمیے وہ شسکتک کردا کی بنتی ہے کریں Van الاثن ڈعانی driven پر Jak dicht اس thriving ہمیں بات کریں گے نیکسٹ پریشنوں پر لے کر جو دیئے گئے ہیں دو کتھن ایک ہے آبھی کتھن کے نام سے جانا جاتا ہے دوسرا ترک کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو آبھی کتھن کو اے سے ری پرزنٹ ہوتا ہے ترک آر سے ری پرزنٹ ہوتا ہے آبھی کتھن کہتا ہے کہ پریویچڑ ہمیسا بیگت انبھو کے روپ ملیتا ہے آپ اس بات کو سمجھنے کوشش کریے گا سبھی لوگ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ سب کے سامنے کیا آپ پریویچڑ ہمیسا بیگت انبھو کے روپ ملے گا بیگت کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ پاسٹ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سمی کی باتیں کہی جارہی ہیں آپ لوگوں سے صحیح بتا رہے ہیں آپ بلکل یہ کتھن آپ کا صحیح ہے جو پریویچڑ ہوتا ہے ہمیسا بیگت انبھو سے ہی لیا جاتا ہے اس لئے اس کو آپ ستھ لگائیے گا وہیں بات کریں کہ ایک بالک کا جو بیوہار ہوتا ہے اس کے پاریوارک پریوار سے گرہن کرتا ہے کیا کیا کوئی بالک اپنے پریوار سے ہی بہت سارے ایسے ویلوز ہوتے ہیں آچار سہیتہ ہوتی ہیں نیم ہوتا ہے مانڈنڈ ہوتا ہے جو پاریوارک پریوار سے ہی گرہن کرتا ہے بلکل کتھن یہ بھی ستھ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اپشن میں بات کریں تو بیاکھیا والا نہیں دیا گیا ہے سیکھیں گے تو آپ کو ایٹومیٹک نظر آ جائے گا کہ یہاں پر اے اور آر دونوں کے دونوں ستھے کتھن ہے آگے گرم بات کرتے ہیں نیکسٹ سوال پر لیکن چرچہ پر چرچہ کرتے ہیں اگر کوئی بچہ گروپ میں میسیج چھوڑتا ہے تو آپ مجھے جرور بتائیے گا بات کرتے ہیں ابھی کتھن میں اگر کی مانوہ دکار ہمیں اپنے انتربھوت گھڑ رجحان پرتبہ کو بیابک بنانے میں سہیتہ کرتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ مانوہ دکار ہمیں اپنے انتربھوت گھڑ رجحان اور پرتبہ کی بات کر رہا ہے تو یہاں اسٹیٹمنٹ اگر ہم بات کریں بیابک بنانے میں سہیتہ دیتا ہے تو بیلکل یہ ہنڈیٹ ٹین پرسن سہی ہے مانوہ دکار کے پر پیچھے بات کر رہا ہوں میں آپ کو اسے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں تو پریابرد جتنا عدک خراب ہوتا ہے ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے پریابرد کے پر پیچھے بات کر رہی ہے مانوہ دکار اتنے ہی عدک سامان ہوتے ہیں اور ان کا بلوم بھی سہی ہے کیا آپ یہاں پہ کہنا ہوچے سمجھیں گے یہ بھی سہی ہے پہلے یہاں پہ آپ سبھی لوگ یہ بات کو سمجھنے کوشش کریے مانوہ دکار ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں بھلی بھاتی طریقے سے کی مانوہ دکار وہ دکار ہیں جو کسی بھی بیعتی کو جنم کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں آپ دوسرے سبتوں میں یہ کہہ لیجئے کسی بھی بیعتی کے جیون ستنطرتہ سامانتہ اور پرتشتہ کا دکار ہی مانوہ دکار ہوتا ہے جہاں پہ اس کے گڑھ رجحان اور پرتشتہ کو بیعپک بنانے میں سہتہ کرتا ہے یہ بات ستھتے ہیں اور وہیں دوسری بات کرتا ہے کہ پریہورا جتنا ادھک خراب ہوتا ہے مانوہ دکار اتنا ہی ادھک اب سامان نے بھی ہوتا ہے اور اس کا بلوم بھی سہی ہے یعنی یہ بھی سٹیٹ ورڈ سہی ہے بہت سرل سبدوں میں لکھا گیا ہے کیا یہ باتیں دونوں ایک ہیں نہیں بیعت نہیں بلکل دونوں باتیں ایک نہیں کیونکہ ایک طرف مانوہ ادھکار کے مول روپ سے وہ ادھکار ہیں جو بیقتی کے جو پرتیک بیقتی کے یا پرتیک بیقتی کو انسان ہونے کے کارن ملتے ہیں جہاں پہ مانڈنڈوں کا ایک سموہ ہے جو مانوہ بیوہر کے کچھ مانکوں کو چترت کرتا ہے پرانت دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وہ ایٹموسفیر کو ریلیٹ کر دے رہا ہے کہ جتنا خراب ہے اتنا ہی اچھا بھی ہوگا اور ایک پرکار سے اس کا بیلوم کی روپ میری پزنٹ ہو رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے کونسپٹ کو پریبھاسط نہیں کر رہا ہے دوسری پوائنٹ اس لیے آر یہاں پر بیعکھا نہیں کر رہا ہے ایک آر تو آپشن آپ کا پہلا والا یہاں پر کرنٹ ہو جائے گا پرشن کیول سمجھیں گے تو مجھا آئے گا یدی آپ پرشن نہیں سمجھیں گے تو آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکٹوبر یعنی پرشن آپ سب کا ایکزام ہے اس لیے اس کو دھیان سے سنتے جائے لازٹ ٹائم آج میں پیپر آپ لوگوں کروا رہا ہوں کل آپ لوگوں کا کچھ کونسپٹ لوں گا اور بیری بیری موشٹ ایمپورٹنٹ کونسپٹ لوں گا جو سماجکار میں پوچھے جاتے ہیں ابھی بھی لوں گا اس کے واضح لیے جو کلاس ہوگی اسی پر آدھارت ہوگی ٹکر اپراد ساستر ایک ویجیان ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ساماجک بیجیان ہے جہاں اپراد کا ادھین ایک ساماجک تتھ کے روپ میں کیا جاتا ہے آپ بات کو سمجھے کہ ایک ساماجک بیجیان آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک سوشل ورکیا سماجکاری ہے کیونکہ اس میں اپراد کا ادھین ایک ساماجک تتھ کے روپ میں کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اپراد جو ساسٹر ہے وہ بگیان تو ہی ہے جہاں اپراد ساسٹر ساماننی کرنے والے ایک بگیان کیونکہ اس کے صدھانتوں کا نرمان کرنا اور سامان نیموں کی خوش کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے سامان نیموں کا خوش کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اگر آپ سے بات کروں سمکالین اپراد بگیان ایک بگیان کی روپ میں سویم کی پہچان کرتا ہے سویم کی پہچان کرتا ہے اور آپ کو بتا دو ایک ایسا بیدوان آیا تھا جس کا نام تھا جارج ایل بلکر کیا نام تھا اس کا جارج ایل بلکر یہ جو بیدوان تھا اس کا کہنا تھا کہ اپراد کے دھیان سمجھے اس نے اپراد بگیان کو بگیان نہیں مانا تھا اس لئے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اپراد کے سوربھامک پرستاؤ کی کمی کے کارل اپراد بگیان سمبھاوتہ بگیان نہیں بن سکتا اور اپرادک بیوہار کو بگیانک ادھیان آسنبھاو ہے اور یہ بات اپراد ساسطر میں ایک بگیان کی روپ میں کرنے والا کوئی بدوان تھا تو اس کا نام تھا جارج ایل بلکر جارج ایل بلکر اپراد ساسطر کے جنک کون ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ایک نام لیا لومبروزو کا نام دیکھیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اپراد ساسطر اپرادی اپراد اور سماج دورہ اپراد کو کم کرنا اور روکنے کیلئے کیے گئے جو پریاز کا سمپور ادھیان ہوتا ہے وہاں ساری پرکریہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہاں پر اپراد ساسطر میں لیکن اپراد ساسطر کے بسے میں اگر کسی بدوان نے صحیح طریقے سے چرچہ پر چرچہ کیا ہے اس کا نام ہے لومبروزو کہ آدھنک اپراد ویجیان کا جنک اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کا نام ہے لومبروزو وہاں اپراد اور اپرادک اور ویجیانک روپ سے ادھیان کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے جو انیسویں اور بیسویں ستابدی کے شروعات میں اپرادک بیوہار کے بارے میں لومبروزو کے جنمجات اپرادی کے سدھانت کا ورچس کے بارے میں بتایا تھا یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ پہلا پوائنٹ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے کیا سکتے ہیں یا سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بندیوں کی بیوہار کی بیگیانک روپ میں جانچ پڑھتان نہیں کی جا سکتی ہے یہ غلط ہے اس لیے جب یہ غلط ہو گیا تو آپ اے صحیح اور آر غلط اپشن نمبر اگر آپ دیکھیں سری 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 اے صحیح اور آر غلط اگر آپ دیکھیں اپشن نمبر تھرڈ میں آپ کو مل جائے گا اپشن نمبر تھرڈ میں مل جائے گا اسپسٹ ہو رہا ہے سبھی کو نا بولتے رہیے گا نہیں بول رہا بھئی کیا بات ہے بھی دو دن بچے ہیں سبھی بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایکٹیو ہو جاؤ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاؤ آپ لوگ دو ہی دن کی بات ہے بس اچھے سے پڑھ لو ٹھیک ہے اور امپورٹن چیزے پڑھاؤں گا اور اچھی چیزے ہی بتاؤں گا یہاں پر اس سمیہ دو دن کے سمائے میں بات کرتا ہوں ابھی کتھن کے بارے میں ابھی کتھن آپ کے سامنے ہے اور ترک بھی آپ کے سامنے ہے پہلے ابھی کتھن دیکھیں گے کہ جیون کال کی مدھے عوستہ جس کی سب سے کم گنویشڑ ہوئی تھی گنویشڑ کی مطلب کھوج ہوئی تھی اب بیگیانک جانچ پرتال کی ادھین آ گئی ہے کیا یہ جیون کال کا جو مدھے عوستہ ہے جس کی سب سے کم کھوج ہوئی ہے اور وہ بیگیانک جانچ پرتال کے آج ادھین ہو گئی ہے کیا یہ بات سکتے ہیں بیلکل یہ اسٹیٹمنٹ سکتے ہیں یہ ایف سی بات ہمیں دیکھنے کو ملی بھی ہے کارڑ یہ تھا کہ اس سمیں مانوتا بات پہ آدھارت ہو گیا تھا سوشل ورک اور ہمیں سماجکار کے درشتی کور سے سوچنا ہے نہ کہ ہمیں اگر ہم بات کریں منوبیجان کی روپ میں منوبیجان مطلب سائیکلوجی کی روپ میں نہ سوچے ہم سوشل ورک کے روپ میں سوچے حالانکہ دونوں ایک ہی بات اگر اس طریقے کے پریشن آتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتے ہیں پرند تو ہمیں 90% پراتھمکتہ دیں نہیں سوشل ورک کو اور جب پراتھمکتہ دیں گے تو لینکلار کی پستک کا نامیاد رکھئے گا تو وہاں سے آپ کی باتیں اسپسٹ ہو جائیں گے اور وہی پوائنٹ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا اسٹیٹمنٹ سکتے ہیں دوسری بات کہتا ہے کسور یوہ ویشک اور برد جدو سمبندی ادھین میں لگے ہیں دھیان آکرشت کرنے یوگ مہتپول مانا گیا ہے صحیح ہے کیا یہ بات بھی صحیح ہے آپ لوگوں کے بلکل یہاں اگر ہم بات کریں ایک تو مدھا وستہ کی بات کی کہ جس میں کم کھوچ ہوئے کاراڑ یہ بتایا گیا کہ کم جب کھوچ ہوگی تو بچوں کسور یوہ ویشک اور برد جدو کے سمبند میں سمسیائیں بھی بنیں گے اور ان سمسیائوں کا اگر ہم دھیان آکرشت کرنے کی اور ایک دھیان آکرشت کرنے کا مطلب ایک پرکار سکر ہم ان کو پر اٹنسن دے تو وہ انہیں سماج کی مکہ دارہ سے ہم جوڑ سکتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو بیاکیا صحیح آپ صحیح مانیں گے یا نہیں بیاکیا ہے بلکل بیاکیا ہے ایک طرف کم کھوچ دوسری طرف سمسیہ ریزن بتا دیا اس وجہ سے آپ کا اے آر دونوں صحیح ہے اور آپ کی صحیح بیاکیا آپشن نمبر دیکھیں گے تو تھرڈ اپن میلر آئے بات کو سمجھتے چلیے بات کرتے ہیں نیچ سوال آپ کے سامنے کہہ رہا ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں کوششن پر تو کی راشت کے بردی ید کرنے کے دوسری پائے گئے بیقتیوں کو عوض سے ہی مرتدن دیا جانا چاہیے یہ بات صحیح مانتے ہو گلت جائر سی بات ہے راشت کے بردی اگر کوئی کام کر رہا ہے آ سماجک تتھیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اسے اسی طریقے کا دنڈ ملنا چاہیے اسے مرتدن دیا جانا چاہیے تو یہ پوائنٹ آپ کا صحیح ہے آتنک وادیوں کو عوض سے ہی مرتدن دیا جانا چاہیے کیا یہ بات صحیح ہے ہنڈر ٹین پاسنٹ صحیح ہے بیاکھھا یہاں پہ نہیں دیا گیا ہے ٹک ہے اس لیے آپ اس کو بھی صحیح مانیں اس کو بھی صحیح مانیں یعنی آپشن اے اور آر دونوں صحیح ہے آپشن نمبر پہلا میں آپ کا صحیح ملا بات کریں گے کیور جو ہے کیور گیونگ کے بارے میں پریچریا آپ اس کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے روبرو ہوں گے جہاں تک امید ہے آپ سب لوگوں سے ہے نا ٹک ہے یاد رکھی گیا کیور گیوی اب اگر ہم کیور گیوی کے کوڑل بات کریں کو سرویچھڑ کی بسے وستو کے روپ میں چنیک اور چت کا پلیکھ کرنا ہے آپ کو سری کوٹ والا ہے کیا کوٹ والا نہیں کوٹ والا نہیں کوٹ والا نہیں تو آپ آپ اس کو کیا جی آپ یہ گڈیاںس کا پرشن ہے کہاں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا یہ گڈیاںس کا پریشن آ گیا ہے آپ لوگوں سامنے یہ بیسیکلی گڈیاںس اس میں ہے نہیں اس پیپر میں ساتھ گڈیاںس ہے نہیں ہے نا تو آپ لوگ کر لوگے گڈیاںس گڈیاںس کوئی ضرور نہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا جو یہ پیپر تھا دو دسمبر دو ہزار انیس کا سماج کارکہ دیتی پریشن پتر یہ ہنڈیڑ کوشن آپ لوگوں یہاں پہ کیا کئی پارٹ یعنی چار پارٹ بنے ہیں یہ ہو گیا آپ کا دن تو اب ہم لوگ تھوڑا سا چرچہ کرنے والے ہیں کچھ مہتپول ٹاپک کے بارے میں نے ابھی آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ کچھ ایک میں یہاں پر ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں ٹھیک ہے